موسیقی جوتا پہننا انسان کی بنیادی ضرورت ہے اسی لیے یہ انسان کی ابتدائی اجادات میں سے ایک ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جوتا بنانے کے طریقے میں بہت جدت آگئی ہے آج ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح چمڑے اور سنثیٹک پٹیریل کو مختلف مراحل سے گزار کر نت نئے ڈیزائنز کے فٹ ویر تیار کیے جاتے ہیں اسلام علیکم میں ہوں سلمان خان اور یہ ہے پروگرام میڈ ان پاکستان جی ہاں دسکور پاکستان لے کر آیا ہے اپنی نویت کا ایک منفرد شو آپ لوگوں کے لیے جس میں ہم آپ کو دکھائیں گے نہ صرف پاکستان کی راو مٹیریل پروڈکشن سرنٹھ بلکہ ساتھ ہی ساتھ کس طریقے سے پاکستانی کمپنیاں ایک صوفیسٹیکیٹڈ منفیکچنگ پروسس کے ذریعے فنش گوڈ بناتی ہیں اور پوری دنیا میں ایکسپورٹ کرتی ہیں with a tag of made in پاکستان آج ہم موجود ہیں سرویس گلوبل فوٹ ویر لیمیٹڈ کے اندر جو کہ سرویس شوز کی ایک سبسیڈری ہے اور جس طرح کہ ہم سب جانتے ہیں سرویس شوز ایک ہاؤس ہولڈ نیم ہے پاکستان کا ہر پاکستانی ان کا جوتہ ضرور پہنتا ہے اب سرویس گلوبل فوٹ ویر لیمیٹڈ کے ذریعے پوری دنیا میں انٹرنیشنل سینڈرڈز کے مطابق سرویس شوز اپنے جوتے جو ہے وہ بیچ رہا ہے with a tag of made in پاکستان آج کے پرگرام میں ہم آپ کو دکھائیں گے کس طریقے سے یہ انٹرنیشنل سینڈرڈز کے اتنے آئے ہیں سرویس گلوبل فوٹ ویر لیمیٹڈ کے ینگ ڈائریکٹر سیف جاوید اسلام علیکم سیف اللہ علیکم اسلام کیسے ہیں اللہ کا شکر آپ سے نائے الحمدللہ سیف سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے گا اپنی کامپنی پروفائل کے بارے میں ایک بڑی لیگسری ہے سرویس شوز کی کس طرح سفر شروع کیا اور پھر سرویس گلوبل فوٹ ویر لیمیٹڈ پوری دنیا میں اب ایکسپورٹ کر رہی ہے یہاں تک کسے پونسے جو ہماری سٹوری ہے وہ دو دوستوں سے شروع ہوتی ہے می گرے گران فاردر اور اس بیس فرینڈ اس سٹوری سٹارڈی ان نائنٹین فیفٹی سیون جب انہوں نے ریسنٹ لیگ نیا یونٹ لگایا سرویس کو ایک ہاؤسولڈ نیم بنایا پھر ہم ایکسپورٹ کی طرف آئے سو آپ جہاں پہ اس طرح دیکھ رہے ہیں ویہاں ثری یونٹس ہے نائنٹی ایٹ پرسنٹ اف آر پروڈکشن گوز تو ایکسپورٹ مارکٹ ویہاں نائس ویہاں آپ نے فیملی لگیسی کا بولا تھا وہ آئیے آپ کو اندر آکے دکھاتے ہیں اچھا چلے تو بات ہو رہی تھی فیملی لگیسی کی سیف تو ہمیں اپنی فیملی ٹری کے پاس ہی لے آئے ہیں سیف بتائیے گا اس حوالے سے تو یہ وہ ہمارے دو فاؤنڈر ہیں جنہوں نے ہماری کمپنی سٹارٹ کی تھی 1957 میں یہ he is my great grandfather چودری محمد حسین صاحب and his best friend چودری نظر محمد صاحب very nice then the lower part of the hierarchy is are the people who took the company to another level جنہوں نے expansion ساتھ ساتھ کی اس میں my grandfather is involved his elder brother my uncles and then my father اچھا very nice اور یہ جھرنی اسی طرح جاری ہے ابھی آپ کی پکچر یہاں پہ لگنی ہے جی hopefully in time اور یہ ٹری ماشاءاللہ اسی طرح بڑھتا رہے گا اچھا کمپنی کے پارے میں بتائیے گا یہاں پر آپ نے بتایا کہ 98% آپ جو ہے ایکسپورٹ کا مٹیرل بنا رہے ہیں کیا کیا چیزیں یہاں پر بنا رہے ہیں تو ہم میجرلی یہاں پہ لیدر شوز بنا رہے ہیں around 70% we catered to the female market 30% جو ہماری یو ایس کی سپورٹس وہ زیادہ منز مارکٹ میں جاتی ہے تو میجرلی ہمارا لیدر ہے and we have started a new venture also of safety shoes that is a very technical and heavy shoe for construction workers mining workers it is a completely different type of footwear platform and I just hope we can reach the global standards with it very nice ویدرہی اچھا لگا کہ آپ لوگ نئی سے نئی جدد بھی لے رہے ہیں اچھا اگر دیکھایا تو بڑی ورائیٹی ہوتی سنیکرز ہوتے ہیں سلیپرز ہوتے ہیں ابھی آپ نے خواتین کے بتایا تو ان میں بھی سینڈلز کیا کیا چیزیں اچھلی یہاں پر بنا کر جو ہے وہ آپ بہر پروڈیوز کر رہے ہیں تو ہماری بیسیکلی دو سیزنز ہوتے ہیں ایک سمر کا سیزن ہوتا ہے ایک ونٹر کا سیزن ہوتا ہے تو سمر سیزن میں سینڈلز اوپن شوز ہوتے ہیں ونٹر سیزن میں you will have ہائے بوٹس ہائے لگ سنیکرز لو ٹاپ سنیکرز جو آج کل فیشن میں ہوتے ہیں تو ہم بناتے ہیں وہ کسٹمر پریفرنس پہ جلتا ہے then whatever the customer wants we provide for them ایک بڑا تو آپ بتا رہے ہیں کہ ایکسپورٹ آپ کرتے ہیں یو ایس میں اس کے لاوہ یورپ اور دویر ممالک پہ بھی کرتے ہیں جی سو عزوہ آجہ اب بتائیے گا گلوبری جو ہے یہ فوتوہر کا بزنس کتنا ہے اور کیا فیجور پلانز ہیں کتنی ایکسپنشن ماشاالہ آپ کرنے جا رہے ہیں تو جو لیٹس نمبرز تھے لاسٹ یر کے ان کے لئے 20 بلین پر قدم مارکت ہے کے لئے اس اور یہ بہت ایسے رکے لئے پہنچ سکتے ہیں اس کے لئے آنچ سے ہر بھی افوڈیبل پرائز اور دوسری ہر بھی کالیٹی یہ ہماری اس محط بیشن ایک سرندھ ایک تو ہر دنیا میں ہر جاگہ بناتی ہے یہ بتائیے کہ یہاں پر جو یونٹس ہیں کس طرح پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے کن کن پروسیس سے گزر کے ایک فائنل پروڈکٹ بنتی ہے تو بیسیکلی تین میجر پروسیس آتے ہیں فٹویر مانیفیکٹرنگ میں دی فرس پروسیس اس کٹنگ جہاں پہ آپ کے لیدھر کی کمپوننٹس ہوتے ہیں دی آر کٹ انٹو دی پیسیز آف دی فٹ دی شو دی آرکتے ہیں Then we go on to the stitching Department This is the most labor hefty department یہاں پہ آپ کے سارے کمپوننٹس کینگ ہوتی ہے and usually ہماری انڈسٹری میں کہتے ہیں جاظاں پہ جوتے کی انیش επιکل نکلتی ہے After that we go to the lasting department Lasting department اب this is subject of because there are different types of shoots Lasting ک جگہ injection shoes بھی ہوتے ہیں in this factory میں majorly we do lasting footwear The lastng footwear میں اس صرف how the shoe goes through a certain process which is while the soul Which is the bottom part of the shoe جیسے دنیا جو ہے سیف اب سسطینیبیلٹی کی طرف جاری ہے سسطینیبیلٹی کی طرف جاری ہے سسطینیبیل ٹوریزم کی بات ہوتی ہے اور دسکور پاکستان بھی بار بار سیز پر زور دیتا ہے کہ ہمیں اب واپس بیٹھو اورگینک لائف سٹائل اور ان چیزوں کی طرف جانا ہوگا تو آپ لوگ انڈسری میں کیا ایسا کر رہے ہیں کہ ہم انوارمنٹل فرینڈلی رہیں جی دیفنیٹلی فوتویر انڈسری میں بھی ہم نے پیٹن کافی دیکھ ہے کسٹمیر سا موکرستانیبیلٹی لائزیمیلی رہے ہیں سی موکرین تیرے ہیں کہ رہے ہیں کہ دی جو ہے تو اس انسیٹیجے میں ہم نے اپنا ایک صور کا جانا ہے تو ہم نے آپ نے اپنا ایک صور کا جانا ہے ہم نے اپنا ایک صور کا جانا ہے خورا دیتی جو ہے فرماتے سکر حرکتی خواستانیابی اسے کاری کو پیٹن کی ہے جیسے کاری آسید فرسٹ سولر پاورڈ فوٹویر انڈسٹری فسیلٹی ویڈی نائس ویڈی نائس اور بڑا اچھا لگا ہے سن کے بلکہ مجھے پرسنلی آپ کا آفیس دیکھیں بڑا اچھا لگا کافی کلین اور گرین انوارمنٹ ہے تینکیو بری مچ سیف آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا اور بڑا سٹیٹ آف دی آرٹ آپ کا جو ہے وہ آفیس بھی ہے آپ کے یونٹ بھی ہے تو ناظرین کو آگے چل کے جس پروسس کے بارے میں سیف بات کر رہے تھے وہ سب دکھائیں گے کس طرح سیمپلنگ سے یہ فائنل گوڈ تک بناتے ہیں اور پھر ان کا فائنل جو پروڈکٹ ہے اس کو ٹرائے کر کے اس کے حوالے سے ریویو بھی دیں گے کسی بھی پروڈکٹ کی طرح جوتہ بنانے کا پروسس شروع ہوتا ہے ڈیزائن سیکشن سے جہاں پروفیشنل ڈیزائنرز جوتے کے خد و خال کمپیوٹر پر بناتے ہیں ڈیزائن کے مطابق چمڑے کو مشین پر رکھ کر کاتا جاتا ہے چمڑے کے کٹے ہوئے مختلف ٹکڑوں کو ماہر کاریگروں کے ذریعے سلوا کر جوتے کا اپر تیار کیا جاتا ہے اپر کو ہیٹنگ مشین کے ذریعے جوتے کی شکل دی جاتی ہے اور انر سول کے ساتھ سیا جاتا ہے جوتے کو سائز کے مطابق مختلف فرموں پر چڑھا کر اس کی خوبصورتی اور پائیداری کو مزید اُبھارا جاتا ہے جوتے کا دوسرا اہم حصہ سول ہوتا ہے جو کہ مختلف کیمیکلز کے ذریعے مشینوں پر تیار کیا جاتا ہے جوتے کی نویت کے مطابق اس کا کیمیکل فارمولا تیار کیا جاتا ہے مشین سے نکلنے کے بعد اس کی تراش خراش کی جاتی ہے اور پھر فرموں پر لگا کر اس کی کالٹی اور فٹنگ جانچی جاتی ہے سول اور اپر کو ہیٹنگ مشین کے ذریعے پونڈ لگا کر جوڑا جاتا ہے اور پھر اس کی پائیداری کے لیے اسے چلنگ مشین سے بھی گزارا جاتا ہے آخر میں تیار جوتوں میں مزید آرام دے انر سولز اور لیسز ڈالے جاتے ہیں یوں انٹرنیشنل سینڈرز کے مطابق پاکستان دنیا بھر میں ہائی کالٹی ایشوز نہ صرف پروڈیوز کرتا ہے بلکہ ایکسپورٹ کرتا ہے اب ہاں آپ کو بتاتے ہیں کس طرح پروڈکٹ سٹارٹ ہوتا ہے کسی بھی فائنل پروڈکٹ کا سٹارٹ ہوتا ہے آئی ڈی اے سے آئی ڈی اے آتا ہے اور اس آئی ڈی اے کو پھر ڈیزائن کیا جاتا ہے سوفیر پہ اس کی ایک شکل بنائی جاتی ہے کہ اس طرح کی پروڈکٹ ہم بنائیں گے اس کے بعد سیمپلنگ کے پروڈکٹ سے گزارا جاتا ہے ایک سیمپل تیار کیا جاتا ہے کلائنٹ سے اس کی اپروول لی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے ایک بڑے پروسس کے ذریعے پروڈکٹ کو بلک میں بنایا جاتا ہے اور پھر میرین پاکستان کا ٹیگ لگا کر پوری دنیا میں ایکسپورٹ کیا جاتا ہے تو اس وقت ہم موجود ہیں دیزائن سیکشن میں اس کو کیٹ ڈیپارٹمنٹ بھی کہتے ہیں جس میں کمپیٹر کے اوپر جو ہے یہ ایکسپورٹس ہیں ان کے یہ دیزائنز بناتے ہیں اور اس میں ساری ڈیٹیلنگ ہوتی ہے جس میں ایک آرکیٹیکچر پوری ڈیٹیل کرتا ہے تو یہ ایک شو کے آرکیٹیکٹس ہیں آپ کہہ سکتے ہیں جو پوری ڈیٹیل میں اس کا ڈیزائن بناتے ہیں اور پھر اس کو سیمپلنگ ڈیپارٹمنٹ پھیجتے ہیں تو چلتے ہیں پھر سیمپلنگ ڈیپارٹمنٹ کی جانب اور وہاں پر دکھاتے ہیں کس طریقے سے پہلے سیمپل تیار کیا جاتا ہے آئیے میرے ساتھ موسیقی تو دیزائن کے بعد اس وقت ہم موجود ہے سیمپلنگ یونٹ میں جو کہ کسی بھی کسی بھی کمپنی کے اندر کسی بھی کسی بھی کمپنی کے اندر جو ہے ایک باک بون کی حیثیت رکھتا ہے کیونکہ سیمپل پہلے بنایا جاتا ہے اور وہ سیمپل جو ہے اپروف کروایا جاتا ہے اپنے کلائنٹ سے تو وی کن سی کہ اٹس ا فیکٹری ویدن دا فیکٹری اس سارے سسٹم کو سمجھنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں بلال جو کہ ان کے بزنس ڈیویلپمنٹ مینجر ہیں سلام علیکم بلال اللہ کرم الحمدللہ یہ بتائیے اس وقت ہم کہا پر موجود ہیں ہم نے پہلے ڈیزائن تو دیکھا کس طرح جو ہے جو ہے کمپیور پہ ایک سوفیر کے ذریعے بنایا جاتا ہے پھر یہاں یہ کون سا سیکشن ہے جہاں پر لائے جاتا ہے نیسٹر ایریا ہے یہاں پہ ایک تو ہمارا آٹوماتک کٹنگ ہے پریلمنری قولٹی تیسٹنگ آف داپر مٹیریلز ہے پھر اینیتنگ ریلیٹی ٹو داپر مٹیریلز جو فیکٹری کے اندر آئے گی فور سیمپلنگ وہ یہاں پہ آئے گی اور یہاں پہ اس کا قولٹی آڈٹ ہوگا بفور میکنگ اشتر اوٹ افت اچھا انٹرسنگلی مختلف کلرز کے ہمیں لائدھر اور جو بھی شوز بنانے کے لیے آپ کو چیز سائی ہوتی ہے وہ یہاں پہ یہاں پہ ایکشلی جی آرکائیو آف دا ہول سیمپلنگ ڈپارٹمنٹ اس کے اندر اینی کائنڈ اف لائدھر ویچھ اس بین یوز اور ویل بی یوز دنی اکس کپل اف منتھ وہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا سیلکہ تو اس میں سب سے پہلے تو لائدھر کا آپ جو ہے وہ کالٹی چیک کرتے ہیں مطلب بائی ہینڈ ایک ایک اس کو لائدھر کو چیکیا ہے ہاں جی ایٹس دا نیڈ آف دا پروسس کیونکہ ایک تو ایک تو نیچرل سکن ہے اور لایک کبی مینچنے ارلیہ چین نیچ پرسنٹ جو ہماری پروڈس ہیں وہ نیچرل لائدھر میں فہرreattones لیدر کے اپرا transmیلی剪格 کے سکیں ہیں اس کو آپ پروڈک کے اپرا اپرا کتا کو پروڈکٹ کے سی کرا سکتے ہیں اوہартہ کہ پہ فرفیکشش ہے اور اس کے لئے پھر کٹنگ وہی ہے یہیں ایسے آپ کے کٹنگ کی جس کی ضروری cherche ancestry اور کرروں پر رانگ عشر کرنگ پرنیاں قرار پرک 2017 اور آپ کا کٹنگ کی ٹاوری کردیا کو قدید homemade اور اکٹر کوتھانے کے لئے پرششنی پر کٹ تک ہاں جے یہ سامپلنگ یونٹ ہے جس کی باہر آپ دیکھیں گے it has a capacity of almost 250 to 300 pairs a day i see تو سامپلنگ کی ریکوائیمنٹس there are multiple aspects of that ایک تو design ہے innovation ہے پھر customer کی needs sampling کی پھر approval samples پھر we want to check the idea کہ ہم نے کوئی idea ہے on the paper اس کو انسپشن میں convert کرنا ہے in form of a sample اور in form of a shoe تو وہ بھی سارے ٹرائلز ہدھر ہی ہوتے ہیں so it's a factory within the factory ایسے بلال صاحب نے کہا جتنی بڑی تعداد میں ورک فورس یہاں پہ کام کر رہی ہے اور مختلف مشینز کے اوپر سامپلز تیار کیا جا رہی ہیں بلکہ مختلف قسم کے سامپلز ایک ہی وقت پہ تیار کیا جا رہی ہیں تاکہ کلائنٹس کو بھیج کر اس کا اپروف کروائے جائے تو یہ بتائیے گا کہ یہاں پر کیا کیا آپ چیزیں کیا کیا پروسس ہوتے ہیں it's the whole process of a shoe making اس کے اندر starting from the cutting closing and stitching اور اس کے بعد جوتے کو سانچے پہ چڑھا کے جوتا بنانے تک تو اس کے بعد اس کی جو quality اسپیکٹ ہے وہ بھی اتنا ہی جتنا ایک بلک کے لئے ہوئے بلکہ سامپل بک سے جو پر جلا جاتا ہے تو وہ بھی ہم نے completely insure کیا ہے اس سارے سیکشن میں یہ تقریباً 300 پیر پر دی یہ سیکشن اور اس سے زیادہ موضل روم جو اڈیشنل 150 پیر پر دی بنا سکتا ہے تو یہاں پہ آلماست آہ ہمارے میکن سامپل پر نیو کسومر پر نیو کسومر پر پر اپنی دیزاین ریجو ہماری دیزاین ٹیم کسی ٹیم کی وہ بھی یہاں موسیقی سو سیمپلنگ کے بعد اصل کام شروع ہوتا ہے شو کی بلک میں پروڈکشن پہلے تو کلائنٹ سے سیمپل اپروف کروایا جاتا ہے اس کے بعد پھر یہ جو پروڈکشن یونٹس ہیں ان میں آ کر بقاعدہ طور پر بلک میں شو پروڈیوس کیا جاتا ہے فورچنٹلی ایک بردہ پھر ہمیں جو ہے سیف نے جوائن کیا ہے تاکہ وہ ہمیں ایکسپلین کر سکے جوتے کے اگر بات کی جائے تو دو مین کامپوننٹس ہوتے ہیں جوتے کے ایک تو اس کا سول جو یہاں بن رہا ہے اور دوسرا اپر تو یہ دونوں چیزیں جب ان کو ملا دیا جاتا ہے تو آپ کا شو تیار دیا جاتا ہے تو سب سے پہلے سول کے حوالے سے ہمیں بتائیے گا کتنی قسم کے سول جو ہیں وہ بنتے کیونکہ ورائیٹی آف شوز آپ لوگ بنا رہے ہیں خواتین کے بھی مردوں کے بھی جنرلی سول ایک بڑی امپورٹن چیز ہے جس کے اوپر آپ نے چلنا ہے جو بیس ہے وہ کس کس طرح بنایا جاتے ہیں تو ہم یہاں پہ we make a couple of ڈیفرنٹ سولز ہم میجرلی جو بناتے ہیں وہ ای وی ہے اور ٹی پی and this is the eva unit so basically what you have see is the Lovely round from it , its raw material Is it rubber or something different It is different from rubber okay it is more lightweight and more یہ بہتر ایجیلیٹی پر قصود بہتر ہیے بہتر ایجلیٹی کیا بہتر ہیی ہے شوید جیسے ہیں بہترینی بھی اندرہی پر ہے یہی ہے یہی ہے اندرہی ہے جو ایجیسے شوید ہمارے پاس ہمارے پاس یہاں پہ ہوت ان کوڈ کا پرسیجر ہے اس کے اندر جب آپ دمی پہ فکس کرتے ہیں اندرہی پر پرسیجر اندرہی پرسیجر تو سورج کا مجھو ہے مجھے ہماری ٹپر صول بنائے را شے یہ بہت پر صول اس سے اندر یہ جمع وجہ ہے یہ ٹپر صول بنائے تو کیا بنیادی فرق ہے جو ہم پہر صول کے دیکھنے ہیں ایڈیو اور اس کے اندر تو کمپیر ٹپر ٹپر FIRST OF ALL braucht تمہیں تھرمی پیسٹک ربراہ ٹھیک ہے وہ اس کے نام سے آپ کو جائیں کہ اس کے آپ کو پر او DAY تthmہ انفیاد کرتے ہیں اس کے اوپری جسے مرید ملک ہو روما ہے اس کی اس herum Sold لائے ہیں وہ他們 سکر بہتر کیمیہ ہیں اہاہ اتبا آپ نے کہا کہ اس کے توbulliniz ہے اور کیاتے پر ملک ہے الڈیشک سکر بپ пошر ہے من اللہ کے بعد Policy KohLE اسып پر ایسے سکر ہے ایک لی사یوں کی توبی سکر میں بڑے ایسے سکر ہے تقریب ملک ہے اس پر ملک توboardیٰرو 64 مجھ voter افیشنسی ہم کرسکتے ہیں ہمارے کسٹومرز اس کی زیادہ پریفرنس لیتے ہیں جو کسٹومرز پریفرنس ہے اگر اس بس پر اس بھی معلومت ہے ہماری جو پریفرنس پریفرنس ہے وہ زیادہ پر تیپ آرہ کرتے ہیں تو دیکھتا ہے جس سوالی این چاہتی ہے تو کسٹومرز جو ایک جانتے ہیں پریفرنس کا ایک ایک اگر contributing اس کا جانتا ہے کیونکہ سولر کا کام ہے کہ کسٹومرزے چاہتا ہوں بلکل اس کی بھی مشینی ہی ہیں اسی طریقے سے پروسس کرتی ہیں اس کا پروسسس اس کافی سمیلر تو ایوی ہے آپ کا گرنیول فارم میں اس طرح کے گرنیول فارم میں آپ کا مٹیریل آتا ہے اور مولڈ کے ذریعے بلکل ایک کنویر کے ترور مولڈ مولڈ اندر سے ہی جوتا آپ کا کمبائن ہو کے نکلے گا موسیقی موسیقی تو جیہا اس وقت ہم موجود ہیں ان کے اپر بنانے والے سیکشن کے اندر اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا کہ سول کس طرح بنتا ہے مختلف طریقوں سے جو کہ بیس ہوتی جوتے گی لیکن اپر بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ ساری اسٹیٹکس اس میں ہوتی ہیں لیدھر کا کپڑے کا پھر اس کو سٹیچ کرنا یہ سارا پروسس سیکشن میں ہوتا ہے اور انٹرسنگی اس سیکشن کے اندر مردوں کے ساتھ خواتین بھی کام کرتی ہیں سیف یہ بتائیے کہ کیا ریشن ہے مرد اور خواتین کی یہاں پر پیٹسی کی ہے تو خواتین یہاں پر سٹیچنگ ہماری یونٹ میں کام کرتی ہے اور اراؤنڈ سسٹی تو فورٹی ہمارا میل تو فیمل ریشو ہے بہت اچھی بات ہے بلکہ ہم لوگ بھی ریمن امپاورمنٹ کو بہت سپورٹ کرتے ہیں پاکستان کا یہ ایک بڑا خوبشورت چہرہ ہے جو میرے خیال سے دنیا کو بتا چلنا چاہیے کہ پاکستانی خواتین ہر جگہ شانہ و شانہ مردوں نے کام کرتے ہیں اچھا یہ بتائیے کہ اب اسٹیچنگ کے اندر سب سے پہلے کٹنگ کا پروسس ہوتا ہے اور یہ میرے خیال سے ایک فائنل پرڈکٹ ہے جس کی یہ کٹنگ دی جا رہی ہے بلکل تو بیسیکلی یہاں پہ آپ کا لیدر ٹیبل پہ رکھتے ہیں یہ ورکر جو ہے یہ آپ کا سکیلڈ ورکر ہوتا ہے انہوں نے لیدر کو ایڈنٹیفائی کرنا ہوگا کہ میں کن ایریا میں کٹ سکتا ہوں اسی طرح آپ کی اس طرح کی کٹنگ نائیز بنتی ہیں جن کو آپ لیدر پہ رکھتے ہیں اور جس طرح آپ جگ سکتے ہیں مشین کو پریس کرتے ہیں اور اندر سے اس طرح کمپوننٹ نکلتے ہیں اندر دیا شاپ لائک ریال نائک ہاتھ کر سکتا ہے اگر آپ کی کبھلتی ہو بلکل صور سے تیز کریں گے تو بلکل یہ پھر اس کو لیدر کو پیسیز میں کٹتے ہیں اور اچھا یہ ایک فائنل پرڈکٹ رکھا ہوتا تھا کہ ان کو اندازہ رہے کہ یہ چیز بنا رہے ہیں جی جو تین پروسسز ہیں کہ سٹچنگ اس کے در دیا رہے ہیں پہلا کرتے ہیں پھلا کرتے ہیں تو دیا گھٹے گھٹے کے لئے اندازہ رہے ہیں جب کچھ کے لیدر کی جو بتا ہے اللہ سٹچے ہیں وقت لیا پر ہوتا ہے جب تنین کے لیدر پر پر ہوتا ہے ہمیں آپ نے یہاں دکھا جانتا ہے کوئند باک رہا نہیں ہے موسیقی 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 پہنما پہا. اور کرسکر اگلا اس کا سہойдہ زندگی اٹھ پر جب یہ پن sek видно پہ آماا ہے اس نہ مکنے پہ جانے وہ hurمہ کنے کی وارد کردے گا اور اپنے کی صرف اچھ پتر ج رہے گا بعد گزشی找Paul کے بعد کے آگے پہ آماے شو آپ سرکشیلے آزدس ہے لہر کہہ испыт اس لما پہ با مکنے پڑ کو ہے کہ وہ لما سرک transfer کے بعد ہے تو یہ توہمہ کنے کی دیا ہے ٹھیک ہے اور اس سے بھی لوگا ستھانٹیکلی بھی زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے یہ ہم نے آپ کو دکھایا سارا پروسس یہ لاسک کے اوپر چڑھا ہوا ایک اپر جس کے نیچے انر سول بھی ہے اب اس کو جا کے آگے جو نیچے والا سول ہے وہ لگایا جائے گا اور یہ پھر اپنی فائنل پروڈکٹ میں آ جائے گا اور پھر اس کو پیک کر کے دنیا پر میں ایکسپورٹ کیا جائے گا اور خاص طور پر اس یونٹ پر جتنے بھی جوتے بن رہے ہیں وہ سارے یو ایس ایکسپورٹ ہو رہے ہیں یہ امیزنگ تینکیو ویری مچ آپ کے ساتھ بات کر کے بڑا اچھا لگا آپ نے ایکسپورٹ کیا مجھے یقین ہے کہ بیورز کو جو ہے بہت زیادہ انفرمیشن لیلی ہوگی اور ہم لوگ بھی فخر کر رہے ہوں گے جسنا ہمارے پروگرام کا ایک مقصد ہی ہے کہ ہم اپنی پاکستانیت میں فخر کریں بھی پاکستانی بھائے پاکستانی انسل پاکستانی پروڈکٹس کہ ہم circumstances اندفنیت کے سابت Private کہ سو ڈیسی تینکی میک مکا سو اگے کھلتے ہیں بیورز سے آپ کو آخری پروسس بھی دکھاتے ہیں اور پھر انکے جوتے کو ہم ٹائے کر کر ریبیو بھی دیں گے آپ کے میسے پروڈکٹس کے پروڈکٹس ہے وہ سابسی گلوبل فوٹ ویر لیمٹیڈ بنا رہی ہے آئیے پھر واؤ بیوٹفل اس وقت ایونچولی ہم موجود ہیں کہ ڈسپلی روم میں جہاں مختلف قسم کے آرٹیکلز آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت پائیدار اور کمفٹیبل شوز ہیں یہ اور تقریباً سرویس گلوبل فوٹوئر لیمیٹڈ ہر سیزن میں چار سو آرٹیکلز بناتی ہے اور پوری دنیا میں پھر یہ آرٹیکلز ہیں وہ ایکزیبیشنز میں دکھائے جاتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر شوز بنتے ہیں آج ہم نے آپ کو سارا پروسس دکھایا کہ کس طریقے سے انٹرنیشنل سینڈرز کا یہ شو سرویس گلوبل فوٹوئر لیمیٹڈ بناتی ہے اور دو چیزیں ہماری سٹرنٹھ ہیں جتا کہ ہم نے پروگرام کے شروع میں بات کی تھی ایک تو پاکستان کی پروڈٹ کی پرائیس فورڈیبیلٹی اور دوسرا کالٹی پہ کوئی کمپرمائز نہیں ہوتا نہ صرف یہاں پر مردوں کے جوتے بنای جاتے ہیں بلکہ خواتین کی ایک بہت بڑی ریشو بنای جاتی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت ڈیزائنز ہیں بڑے کیچی اور ٹرنڈی ڈیزائنز خواتین کے بنای جا رہے ہیں یہاں پر اور پوری دنیا میں ایکسپورٹ کیے جا رہے ہیں تقریباً سکسٹی پرسنٹ جو ہے وہ خواتین کے آرٹیکلز بن رہے ہیں جبکہ ٹوئنٹی اور تھرٹی پرسنٹ منز اور ٹین پرسنٹ جو ہے وہ کٹز آرٹیکل بھی ہمیں یہاں دیکھنے کو مل رہے ہیں اور بہت خوشی ہو رہی ہے کہ یہ سب کے سب شوز آرٹیکلز جو کہ پاکستان میں بن رہے ہیں اور پوری دنیا میں چاہے وہ یو ایس ہو یورپ ہو آسٹریلیا ہو وہاں پر ایکسپورٹ ہو رہے ہیں with the tag of made in پاکستان تو بہت اچھا لگتا ہے فخر محسوس ہوتا ہے اور یہی دسکور پاکستان کا منشاہ کوشش ہے کہ ہم اپنی پاکستانیت پر فخر کریں اور اس بات کو یاد رکھیں کہ ہم پاکستانی ہیں سو بی پاکستانی بائے پاکستانی پرڈکس اور سیل پاکستانی پرڈکس آج کی اپیسوڈ میں مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے نہ صرف انجوائے کیا ہوگا بلکہ بہت ہی آپ کو نالج بھی ملا ہوگا اس سارے پروسس کو دیکھے کس طرح شو بنتا ہے اگلے پروگرام میں ہم ایک نئی انڈسٹری کے ساتھ حاضر ہوں گے جس میں ہم آپ کو سارا کا سارا پروسس دکھائیں گے کس طریقے سے راو مٹیریل کو ایک فنش گڑ میں تبدیل کیا جاتا ہے اور میڈن پاکستان کے ٹیک کے ساتھ پوری دنیا میں ایکسپورٹ کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی ڈسکورپاکستان کی ٹیم اور سلمان خان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی